بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنے في زمان میں رکھے سلامت رکھے آمین اچھا جناب اس پر روٹین پاکستان سٹوک ایچینج کا ڈیلی ریویو اپنے آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں جو کہ ہوگا آنے والے سیشن 29 اگسٹ تھزڈے کے لیے شروعات کرتے ہیں KAC 100 انڈیس کی سمری سے انڈیس نے آج اپنی جو کلوزنگ ایجز کیے 77,992 کے اوپر ایجز کیے 91 پوائنٹس انڈیس نے ڈیکلین کیے ہیں 0.12 پرسنٹ انڈیس نگیٹیو رہا ہے throughout the day جناب انڈیس کی پوزیشن ایک رینج باؤنڈ ایکٹیویٹی انڈیکیٹ کر رہی ہے اور انڈیس کی جو پوزیشن رہی ہے جناب لاسٹ کے اندر وہ فلیٹ رہی ہے جو سیلنگ پریشر تھا پچھلے دنوں کل اور یسٹرڈے یسٹرڈے اور ڈے بیفور یسٹرڈے وہ آج یہاں پر کم ہوتا ہوا نظر آیا ہے اگر بات کی جائے اگر بات کی جائے انڈیس کے آج کی ہائے کی تو 78,334 کا اپنا ہائے پوز کیا ہے لوگ کی بات کی جائے 77,990 کا لوگ پوز کیا ہے وولیم کی بات کی جائے 150.45 ملینز کے وولیم لگے ہیں جو کہ کل کی نسبت لوگر ہیں آج کے ٹوپ ٹین ایکٹیو سٹوکس کی بات کریں نمبر ون پہ انہاں کو سم رہا ہے جس نے 11 روپیز 35 پیسے کے اوپر اپنی کلوزنگ اجز کی ہے سیکنڈ نمبر پہ FFL ہے جس نے 8 روپیز 98 پیسے کے اوپر اپنی کلوزنگ اجز کی ہے تھر نمبر پہ یو ہے اس کے بعد آغا ہے DFML ہے اور سینرجی ہے WTLA, HGLA, HUM NETWORK اور SLGL ٹوپ ٹین ایکٹیو سٹوکس میں سے جناب پانچ سٹوک نگیٹیو رہے پانچ سٹوک پوزیٹیو رہے اب جناب بات کرتے ہیں آج کے سرکر برکر کی تو 13 کمپنیز کو آج اپر کےپ لگا ہے اگر لور کےپ بات کی جائے 7 کمپنیز کو جناب آج لور کےپ لگا ہے اچھا جناب بات کرتے ہیں کچھ نیوز اپگریٹس کی سب سے پہلے بات کریں گے موڈیز کی موڈیز نے پاکستان کی جو ریٹنگ ہے اس کو اپگریٹ کیا ہے موڈیز اپگریٹ پاکستان ریٹنگ ان سی ڈبل اٹو اچھا جناب بات کرتے ہیں آج کی فنانش اناؤنسمنٹ کی کافی اچھی خاصی فنانش اناؤنسمنٹ ہوئی ہے اچھا خاصا پی آؤٹ بھی آپ کو دے رہے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے اچھا جناب آئیم ایف کے حوالے سے ایک لیٹس اپ ڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں حکومت نو ارب ڈالر کا بیرونی کرزہ رول آور کرانے میں ناکام آئیم ایف نے پروگرام موخر کر دیا تو جناب نیگیٹیو نیوزیں مارکٹ کے لیے ترہتا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں حکومت اپنا نو ارب ڈالر کا بیرونی کرزہ رول آور کرانے میں ناکام رہی اور محض چار سو چھبیس ملین ڈالر کا مزید کرز حاصل کر سکتی ہے جس کی وجہ سے آئیم ایف نے اپنا پیکیج موخر کر دیا ہے منگل کو وزارت اقتصادی امور کی جاری کردہ ایک رپورٹ میں اس بات کی تصدیق کی گئی ہے کہ حکومت جولائے میں نو ارب ڈالر کا کرز رول آور کرانے میں ناکام رہی اور جولائے میں صرف چار سو چھبیس ملین ڈالر کا کرز ہی حاصل کر سکتی ہے شرکت دیتا ہوں آج کی لیٹس نیوز ہے کیبینیٹ اپرووز مرجر آف ایٹی ٹو اسٹریٹ آنڈ انٹرپرائزیز جناب گورنمنٹ نے اپنے ایٹی ٹو انٹرپرائزز کو مرجر کرنے کا اپرووال دی ہے اس میں کون کون سی کمپنی جناب اس کے ڈیٹیل بات میں آئے گی تھوڑا سا نیوز کو پڑھ لیتے ہیں تیس فیڈرل کیبینیٹ اپروڈ رکماندیشن ڈیٹیل رکماندیشن ڈیٹیل رکماندیشن ڈیٹیل مرجر اینڈ ڈیسولوشن آف ویریس گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ اچھا ناب آج لالپیر پاور لیمنٹ میں اپنی پانیشن اناسمنٹ کیے اور کافی اچھا ریزل دیا ہے ایر انڈی جون تھٹی ٹو تھوزنڈ ٹو انٹی فور کا آپ کو کیش ڈیویڈن بھی دیا ہے ٹو انٹی پرسنڈ کا ملکہ ٹو روپیس کا آپ کو اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے اور اس کی ایپی ایس کی اس کرarah باعت کی جائے เรیتے ہیں جنب ایپی ایس کتنی آئی ہے ایپی ایس میں کیا ایمپیومنٹ آئی ہے تو انار ٹو روپیس کا آپ کو اس نے ڈیویڈنڈ دیا ہے اور اس کی کرنڈ ایپی ایس ایٹ روپیس تھی ٹھری پیسہ کی آئی ہے جو پچھلے سال تی ایر انڈی جون تھٹی کی اچھا جنب بات کرتے ہیں پاکستان سٹوک ایشنگز کے ٹیکنیکل چارٹ کی تو کے ایسی ہنڈیٹ نیس کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپی نے انڈیس کی آج پوزیشن بیریش دو جک انڈیسٹر کے اوپر ہوئی ہے لیکن پوزیٹیو سائن یہ کہ جنب انڈیس کے پوزیشن فلیٹ رہی ہے انڈیس نے اپنی مائنر جو سپورٹ تھی جو کہ 77,921 کی تھی اس کو ریسپیکٹ دیئے اس کے اباؤ اپنی کلوزنگ ایجز کیے انڈیس اپنی سپورٹ کے اباؤٹ کرتا رہا ہے اپنی سپورٹ کے طرف انڈیس ہمیں جاتا ہوا نظر نہیں آیا ہے ان لاسٹ کے اندر 77,992 کے اوپر اپنی کلوزنگ ایجز کیے اور کل جناب جیسا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا تھا انڈیس اپنے گیپ سے تقریبا نام پر فل کر چکا ہے اور جو لاسٹ گیپ کا جناب جہاں پر جو چانس بنتا ہے جہاں سے انڈیس اپنی سپورٹ ختم کرے گا وہ بنتا ہے لیول 77,794 کا جناب لیمیٹڈ ڈاؤنورڈ جو ہے وہ ایکسپیکٹیٹ تھا کل اور آج یہی جناب ہمیں ایک لیمیٹڈ ایکٹیویٹی مارکٹ کے اندر نظر آئیے وولیوم کی بات کی جائے 150.50 ملین کے وولیوم لگے ہیں جو کہ ایوریج وولیوم ریکوائیڈ ہیں 159.33 ملین اس کے بلو وولیوم لگے ہیں پوزیشن جناب تھوڑی بہت یہاں پر ویکنیس کو انٹیکیٹ کر رہی ہے لیکن جو یہاں پر مین جناب جو مارکٹ کا ٹرینڈ ہے وہ اس بات کو انٹیکیٹ کر رہا ہے کہ ٹرینڈ جناب اب یہاں سے ریباؤنڈ ہونا چاہتا ہے کسی بٹین جناب انڈیس یہاں سے ریباؤنڈ ہو سکتا ہے اگر ایسا نہیں ہوتا ہے جیسا کہ ہم سوچ رہے ہیں کہ مارکٹ یہاں سے ریباؤنڈ ہونا چاہتی ہے تو جناب اگر مارکٹ ریباؤنڈ ہونا چاہتی ہے تو انڈیس کو کم سے کم سیونٹی ایٹھاوزنڈ 434 کی جو ریزیسٹنس سے اس کو سسٹین کرنا پڑے گا اگر سیونٹی ایٹھاوزنڈ 434 کی ریزیسٹنس کو انڈیس منیج کرے گا تو اوپر جانے کے چانسز زیادہ بن جائیں گے اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اچھی سپورٹ بنتی ہے جس کو میں کہہ سکتا ہوں ایک بوٹم سپورٹ شوٹم کے اوپر وہ بنتی ہے جنب سیونٹی سیونٹ 434 کی ریزیسٹنس کے راؤنڈ جانسز جہاں پر زیادہ نظر آ رہے ہیں اب بات کرتے ہیں انہوں آپ اسٹوکس کی ہف سے پہلے ہم بات کریں گے آج کے ٹوپ وولیم لے اسٹوک ایف ایفل کی فوجی فوڈ کی اب جنہ آپ بات کرتے ہیں ایف ایف ایفل کی تو فوجی فوڈ کا ڈیلی چارٹ آپ کے سامنے اوپر ایف ایفل کے اندر اور اچھی مومنٹ رہی ہے اور ان لاسٹ کے اندر اپنی کلوزنگ جو ایجز کی ہے 8 روپیس 98 پیسہ کے اوپر کی ہے بولیش بیلٹ ہول پیٹرن بنا ہے جو کہ پوزیٹیوٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اب جنب آپ شورٹم کی جو سپورٹ ہے وہ 8 روپیس 96 پیسہ کی سیکنڈ 8 روپیس 86 پیسہ کی 10 روپے کے ڈیفرنس کے ساب سے یہ سپورٹ ریجن ہے اگر ریزیسٹنس کی بات کی جائے 9 روپیس 26 پیسہ کی فرسٹ ریزیسٹنس ہے سیکنڈ 9 روپیس 49 پیسہ کیے ویلیوم کے بات کریں آپ کے سامنے پوزیشن نے 39.18 ملنز کے ویلیوم لگے ہیں کیونکہ کافی لونگ ٹائم بعد اچھے ویلیوم لگے ہیں اگر ڈیڈ کی بات کی جائے 7 ماہ 2024 کے بات ہائیسٹ ویلیوم جنریٹ ہوئے ہیں آج انٹرا ڈی بیسیس کے اوپر تو پوزیٹیوٹی کے چانسی جہاں پر تدہ لگ رہے ہیں ایسا لگ رہا ہے کہ آنے آج دنوں کے اندر اگر آج نہیں تو کل یہ 9 روپیس 49 پیسہ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے تو سپورٹ کے اوپر بائنگ سیجسٹیڈ ہے اب جنہ آپ بات کرتے ہیں سیکنڈ سٹوک کی لالپیل کی لالپیر لپیل کا ڈیلی چارڈ آپ کے سامنے اوپر نے لالپیر پاور لیمیٹیٹ نے آج اپنی جو کلوزنگ ایجز کیے 23 روپیس 99 پیسہ کے اوپر کیے انڈیسٹری پیٹرن کی بات کی جائے تو جنہ آپ بولیش انگل فنگ پیٹرن بنا ہے جو کہ پوزیٹیوٹی کو انڈیکیٹ کر رہا ہے آج اس نے فنانش ناؤسمنٹ کے اندر 2 روپیس کا کو ڈیویڈن بھی دیا ہے اچھی فنانشل ریزلٹ دیئے تو اس کے باپ آجو جنہ آپ اس کے اندر اچھا خاصا ٹرین دیکھا گیا ہے لیکن جنہ آپ شورٹ ٹرم کی سوار جو ریزسٹن بنتی ہے 24 روپیس 50 پیسہ کی تھی اس کو منیج نہیں کر پایا ہے تو چانسی گئیں کہ جنہ آپ کل یہ سپورٹ کو ٹیسٹ کر سکتا ہے جو کہ 23 روپیس 51 پیسہ کی بنتی ہے اس پرائز کے اوپر بائنگ پوزیشن لی جا سکتی ہے اور اس کی فنانشل پوزیشن کو دیکھتے ہوئے ریزلٹ کو دیکھتے ہوئے چارٹ کے اوپر پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ اس کے اندر سوئنگ ٹرین کے پوزیشن لے سکتے ہیں آنے آجو جنہوں کے اندر جنہ آپ یہ 24 روپیس 50 پیسہ کو بھی کروس کر سکتا ہے اور اس کے پاس ہی جا سکتا ہے جنہ آپ 25 روپیس 81 پیسہ تک مطلب ٹیٹ سے دو روپیے کا گین آپ کو یہ دے سکتا ہے تو اس سٹوک کے اندر بھی آپ بائنگ پوزیشن لے سکتے ہیں کل کے لیے اور اوورال آپ مارکٹ کی جو پوزیشن ہے کے اسی ہنڈرنیس کی اس کے ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے آپ کو بائے آن زیکنیس کی سٹیٹیجی سجیسٹیڈ ہے لیکن بائے کے ساتھ آپ اوپر کی سائٹ ہائر سائٹ کے اوپر سیل آن سٹرینڈ کی اسٹیٹیجی بھی فولو کرنی ہے جنہ آپ یہ تھا پاکستان سٹوک ایچینج کا ڈیلی ریویو کل کے لیے وولیٹائل ڈے رہ سکتا ہے کیونکہ یہ مارکٹ کے پاس جو یہ ویک ہے یہ کرنڈ ویک جنہ آپ رول آور ویک ہے تو اس کے اندر دو سیشن رہتے ہیں کل کا اور ڈے آفٹر ٹومارو تو یہ آپ مارکٹ کے پاسیشن رہے گی وولیٹائل بھی رہ سکتی ہے یہ سامنے رکھتے ہوئے بائے آن ڈپ سیل آن سٹرینڈ کی اسٹیٹیجی آپ کو فولو کرنی ہے اسی کے ساتھ اجاز دیجئے اللہ حافظ